بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا امیر المومین علیہ السلام صفین سے واپسی پر ایک منزل میں پہنچے جہاں قبرستان تھے تو وہاں ایک پیغام انسانیت کے نام آپ نے دیا ان قبور سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے تنہائی میں رہنے والوں اکیلے رہنے والوں اہل دیار الواحشہ سردحال یہ ہے کہ اے قبرستان میں سونے والوں تمہارے گر ختم ہو چکے ہیں تمہاری مال و متا جاہدات بانٹ دی گئی ہے تمہاری خواتین نے دوسرے مردوں سے شادی کی ہے تمہاری اولاد آپس میں تمہاری مال و متا کو تقسیم کر کے بانٹ چکے ہیں یہ یہاں کی صورتحال ہے اب ذرا تم یہ بتائے وہاں کی کیا صورتحال ہیں تو مولا علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً اگر ان کو کلامِ گویائی اتا ہو جائے تو یہ قبرستان والے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ یہاں اگر کوئی چیز لے کے آنا ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے نہ گھاڑی کام آئے گی نہ پیسے کام آئے گی نہ جاہدات کام آئے گی نہ اہدے کام آئے گی نہ قوم و قبائل کام آئے گی نہ آپ کے جو مادی ترجیحات ہیں وہ کام آئے گی اگر قبرستان میں قبر کی تنہائی میں کوئی چیز کام آئے گی تو وہ انسان کا عمل ہے تقویٰ الہی ہے تقویٰ سے مراد ایمان اور عملِ صالح ہیں ایمان اور عملِ صالحی آخرت میں انسان کو کام آئے گی تو یہ قتلگاہے میں جو قبرستان ہے یہاں پہ بھی یقیناً بہت سارے ایسے لوگ متفون ہوں گے جو یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا ہمارے با غیر نہیں چل سکتی ہے یقیناً لاکھوں کڑوں روح انہوں نے کمایا ہوگا جائدہ دے ہوں گی بچے ہوں گے اولاد ہوں گے لیکن آج اگر اس قبرستان میں آکے آپ مولا ملومین کے اس جنلے کو یاد کریں اور ہم ان کو یہ خبر دیں کہ تمہاری جائدہ دے بڑھ چکی ہیں تم نے جو کچھ کمایا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور ذرا تم وہاں کی سردحال بتائیں تو وہاں کی سردحال یہ ہی بتائیں گے یقیناً کہ اگر قبر میں کوئی چیز لے کے آنا ہے تو وہ تقوی ہے نہ ہو مغرور دولت پر یہ کافر پر بھی ہوتی ہے فرشتے مانگتے آئے بزاعت ہو تو ایسی ہو حقیقی دولت یہ ہیں کہ انسان غیرت کے ساتھ زندگی کرے حیاء کے ساتھ زندگی کرے عزت و ناموس کی حفاظت کے ساتھ زندگی کرے دین کی حفاظت کے ساتھ زندگی کرے اور چونکہ ایام ایام فاطمیہ ہے تو ایک جملہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی وسیعت نامے سے بھی میں عرض کروں مولا علیہ السلام سے وسیعت کر کے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہے یا علی شب اول قبر میری قبر میں آکے قرآن کی تلاوت کرنا لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مرہومین کے قبول میں جائیں ان کو قرآن کی ضرورت ہیں دعاوں کی ضرورت ہیں خیرات کی ضرورت ہیں روایت میں ہے کہ شب جمعہ اور جمعہ کا دن مرہومین ہمارے گروہ میں ہوتے ہیں ان کی روحیں ہمارے گروہ میں ہوتی ہیں ماہ مبارک رمضان کا پورا مہینہ مرہومین ہمارے گروہ میں ہوتے ہیں لہذا والدین کے حوالے سے اپنے مرہومین کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں خیرات عطا کریں اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی دانے کی کوشش کریں یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے بلکہ حقیقت تابدی اور حیات طیبہ موت کے بات ہیں والسلام علیکم جمیعن ورحمت اللہ وبرکاتہ